پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے فرما کہ بھئی اس میں کوئی خیر کی مسئلت کی بات نہیں ہے جس حال میں تمہیں رکھا بس صحیح ہے بہت سی چیزوں سے لا علمی جو ہے یہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ نہیں حضرت آپ اللہ کے نمہندے ہیں اللہ کے نائب ہیں آپ یہ میرا کام کروا دیں کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سمیم میں آنے لگ جائیں تو یہ میرا شوق ہے آپ نے پھر منع کیا کہ نہیں دیکھو اس میں مسئلت نہیں ہے تم ایسی چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو بس اللہ نے جو تم پر ذمہ داریاں دے رہے کیوں ان کو پورا کرو قرب وزید کرنے لگا ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم حامی بھر لو حامی بھر لو کہاں چرو کرتے ہیں تو ادھر یہ وحی آئی ادھر وہ شخص کے متوجہ ہو تو اس شخص نے کہا کہ حضرت تو آپ پیسہ کریں پھر کام از کام میرے گھر میں جو جانور ہے اب اسی کی بولی مجھے سمجھ میں آنے لگ جائے تو یہ بھی کافی ہے اس کے گھر میں ایک کتہ تھا ایک مرغ تھا کہا کہ اسی کی سمجھ میں آنے لگ جائے تو وہ مجھے کافی ہے آپ فرمائے ٹھیک ہے آپ نے دعا کر دی کہا کہ جاؤ تم گھر جاؤ تمہیں گھر کے جو جانور ہیں ان کی بولی تو میں سمجھ میں آئے گی اب یہ سے گھر آیا گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ خادمہ نے دسترخان سمیٹا اور سمیٹ کے صبح کو اس نے جب دسترخان پھینکا ہے اس کا کچھرا باہر تو اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی گیا جیسے روٹی کا ٹکڑا گیا تو مرغ یوں اچھل کے گیا اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور گھر کے اندر آ گیا اب چوکٹ پہ کتہ بیٹھا تھا تو کتہ اس کو بولا کہ یار تو کتنا حریص ہے تو تو دانہ دن کا چوک لیتا ہے اندر ہی تو تو تجھے بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن یہ کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں روٹی کا ٹکڑے کے اندر میں وہ بھی تو اٹھا کے اندر لے گیا یار یہ تو کم سے مجھے دے دے یہ کتے نے یہ بات کی آہ یہ آدمی سن رہا ہے کیونکہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جانور آپ سے باتیں کرتے ہیں بقاعدہ ان کی بولیاں گفتگو ہوتی ان کی بڑے بڑے اسرار اور رموز نقل کرتے ہیں یہ جانور خیر یہ واقعی امام رومی رحم اللہ تعالی نے اپنی مسلمی شریف میں لکھا ہے اب جناب وہ مرغ بولا مرغ نے کہا بھئی کتے بھائی بات سنو بس تم کل تک صبر کرو کل جو ہے نا یہ ہمارا جو مالک اس کا جو گھوڑا یہ مرنے والا ہے اس کا گھوڑا مرے گا تو پس گوشت ہی گوشت ہے آپ فگر نہیں کرو تو اس کی گھوڑا کل اس کا مر جانا ہے تو وہ پھر جہاں پھینکے گا تو جا کے تم کھاتے رہنا اب یہی بات کہی تو اس کے کان کھڑے ہوئے مالک کے اوہ اچھا وہ جلدی سے اٹھا گھوڑا پکڑا منڈی میں گیا جا کے بھیج دیا بھیج دیا اور جناب مطمئن ہو گیا پیسے کھرے کر لیے کوئی شکر ہے بھائی یہ کل مر جانا تو مسئبت ہوتی اب اگلے دن پھر خادمہ نے دسترگان سمیٹا اور سمیٹ کے اس سے باہر پھینکا تو ایک روٹی کا ٹکڑا گرا تو وہ مرغ گودا اور ٹکڑا اندر لیا اب کتے نے کہا یار تو تو واقعی کمینہ ہے کل دیکھو تو نے مجھے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا کہا مرا کچھ بھی نہیں مرا اور اب آج پھر ایک ٹکڑا روٹی کا تو اٹھا کے لے گیا یار یہ اتنی حرس دانہ دنکا بھی کھاتا ہے اندر بھی گھومتا ہے اور باہر سے بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور میں چوکر پہ بیٹھا انتظار میں بھوکا انہیں کہا بھائی کتے بھائی بات اصل میں یہ یار اصل میں گھوڑے نے مرنا تھا اور وہ دوسری جگہ جا کے مر گیا مالک نے اصل میں جا کے بیچ دیا اس کو اور وہ جس نے خریدا اس کیا مر گیا وہ لیکن یہ کہ یہ تو نقصان سے بچ گیا اب فکر نہ کرو کل جو ہے نا اس کا اونٹ مرنے والا ہے اور اونٹ مرے گا پھر فکر نہ کرو انشاءاللہ یہ جناب گوشتی گوشت تو یہ بات کہی انہیں کہا چھوڑو یار تو بس بس ایسے گپے مارتا ہے تو انہیں کل بھی ایسے جھوڑ بولا اور آج بھی ایسے کر رہا ہے خیر کتا تو صابر ہوتا ہے چپ کر کے بیٹھ گیا اب یہ بات جب سنی مالک نے تو اس نے کہا اونٹ مرنے والا اونٹ کی جو ہے مہار پکڑی اور جا کے اونٹ بیج دیا اور پیسے کھرے کر لی بڑا خوش کہ دیکھا کہ کہتے بولیا نہیں سمجھ گیا جی اتنی بڑی مسئلت ہو گئے بھئی میں کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا تو بیٹھ گیا اب اس کے بعد تیسرے دن جو ہے وہ پھر دستر خان سمیٹ کے پھینکا گیا تو پھر کوئی روٹی کا ٹکڑا گیرا تو مرگ نے اٹھایا تو کتا تو اب تو بہت ہی چیخا کہا کہ تو تو واقعی کمینہ ہے بدبخت ہے کہا کہ تو اتنا حریص ہے کہ دیکھو ایک تو جھوڑ بولتا چلا آرہا ہے مجھے تسلیم دے رہا ہے نہ گھوڑا مارا نہ اونٹ مارا ہے اور تو جناب یہ جناب میرے ساتھ یہ حرکتیں کر اور آج پھر تو یہ روٹی اٹھا کے بھاگ گیا ہے تو اس پر وہ کہنے لے کہا یار بات سنو سبر کرو ایک دین کی اور بات ہے کل اس کے خچر نے تو مرنہ ہی مرنا ہے کیونکہ اس نے اونٹ کیا کیا اونٹ بھی جا کے بیج دیا ہے نقصان سے بچ کیا لیکن کل خچر مر رہا ہے اور خچر کا گوشت تو کسی نے کھانا ہے نہیں کتے نہیں کھانا ہے کیونکہ اس کا تو کوئی بھی نہیں کھاتا نہ انسان کھائیں گے نہ کوئی تو یہ جو ہے کم از کم تیرے کام آ جائے گا یہ تو ذیبہ بھی کر لیا تو تیرے ہی ہے خیر صابر تھچپ ہو گیا اب اس نے جب سونا مالک نے کہا ہے خچر نے مرنا ہے خچر کی مہار پگڑی خچر بیج کیا گیا ہے اب جب خچر جب بیج دیا بڑا خوش کے دیکھا تو حضر موسیٰ صلی اللہ ایسی کہتے تھے یار چھوڑو اس میں کیا مسئلہ تھا یہ کتنی بڑی مسئلہ تھا میں تین جانور کے نقصان سے بچ گیا ہوں بڑا خوش اب جناب اگلے دن پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ دستر خان جب وہ صاف کر کے پھینکا گیا تو روٹی کا ٹکڑا گرا اور مرغے نے اسی در اس کو اچھک لیا اب یہ اللہ کی تکوینی حکمتیں ہیں اللہ اسی کے مطابق یہ سارے حالات جوڑتے ہیں اب جناب اب کتے نے کہا کہ یار تم تو خاندانی جھوٹے لگتے ہو خاندانی جھوٹے لگتے ہو اور جناب یہ دیکھو یہ سب کچھ ہوا اور تو انہیں دیکھا خچر کا دمارے کا خچر بھی نہیں مارا کہاں خچر کچھ بھی نہیں ہے تو مرغ نے کہا دیکھو ہم خاندانی جھوٹے نہیں ہم تو جھوٹے ہو نہیں سکتے اگر میں یا میری نسل اوپر جتی یا آگے کی نسل جھوٹی ہو گئی نا تو پھر ہمیں تو اللہ نے اپنا موزن بنایا ہے ہم تو ازانے دیتے ہیں اور موزن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا اس کو طرح صحیح وقت پر ازان دینی ہے ہم غلط وقت پر بھی ازان دے دیں تو مارے جائیں ہاں ہماری ازان تو گوہے کہ ایک گوہے کہ دلیل اور نشانی ہیں کہ وقت نماز کا ہو چکا ہے لہذا ہمارے ہاں جھوٹ نہیں ہیں اللہ کی مسئلت یہی تھی کہ مرنا تھا لیکن یہ کیا کریں یہ جا کے بیچ آتا ہے بچ جاتا ہے لیکن اب صورتحال تو یہ ہے کہ اب یہ مسئیبت اب آ رہی ہے مرنے کی اب خود مالک پہ آ رہی ہے اب مالک مرے گا اور مالک بڑا آدمی ہے جب یہ مرے گا تو اور پڑوس کی دنیا آئے گی یہاں پر جو تازیت کرنے کے لیے اب زیارہ کے پنجابی میں کہتا ہے کوڑی روٹی کوڑی روٹی پکے گی روٹی پکے گی تازیت والوں کے لیے تو وہ کڑوی روٹی پکی گی تو وہاں گوشت ہی گوشت روٹیاں ہی روٹیاں تو وہاں سے پھر چباتے رہنے ہڈیاں اب یہ بات جب مالک نے سنی اس کے کان کھڑے ہوئے کہ اوہ تیری یہ میرا نمبر آ گیا اب تو وہاں سے ہاپتہ کافتہ بھاگا کیونکہ پہلے تین کا جو تجربہ کر چکا تھا اب بھاگا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کہ حضرت معاف کر دیجئے حضرت میرے یہ میں نے سورا قصہ سنا آپ نے فرم میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس میں کوئی مسئلہت نہیں ہے تم ایسا نہ سوچو دیکھیں تم نے میری بات سنی نہیں اور تم نے یہ سوچا کہ میں بہت بڑا بینفیٹ حاصل کر رہا ہوں حالانکہ یہ جو آفت و مسیبت جو آنی تھی وہ کہ جانور مر جاتا صدقہ تیرا نکل جاتا تو وہ جانور جو تیری جان کا صدقہ بن جاتے اگر وہ مر جاتے اور تو بن جاتا لیکن جان کا صدقہ تو نے بنے نہیں دیا اور تو اپنا مال سمیٹتا رہا اور لالچ ہرس کے اندر پڑا رہا تو نتیجہ کی ایک آفت و مسیبت تو تقدیر میں لگ نہیں گئی تھی تیرے پہ آنی تھی لیکن وہ جان کا صدقہ جب نکلا نہیں ہے تو لہٰذا تینوں جانوروں کے جان کے صدقے تیرے بنے نہیں لہٰذا اب تیری اپنی جان پہ وہ آفت آنی تھی لہٰذا اب تیری جان آفت آئے گی کہا کہ نہیں اللہ کے قلیم آپ اللہ سے معافی کروا دیں میں کہا نہیں تقدیر کا فیصلہ ہو چکا اب تو یہ ہو گئی ہاں البتہ میں تیرے سچے ایمان کی دعا کرتا ہوں کہ ایمان اور تو سچی توبہ کر لے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ تعالی تو یہ اٹھا لے یہ اب دعا کر سکتا ہوں اب یہ ٹو لیٹ ٹائم اس آور اب کہانی ختم اب تم نے ختم ہونا ہے اب یہ جب پیغمبر سے بات سنی تو اکدم گھبرات ہوئی وہ ہوا بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو انزیٹی ہوئی اس کو یہ گھبرات ہوئی تو اس کو الٹی ہوئی وہ موت کی الٹی تھی تب بگڑنے لگی اٹھا کے اس کو گھر لے کیا ہے گھر پہنچا تو وہ مر گیا اس پر امام رومی رحم اللہ تعالی لکھا ہے کہ دیکھو انسان کو اللہ نے بہت سی چیزوں سے لا علم رکھا ہے تو لا علمی بھی انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے انسان ہر چیز کو جاننے کی کوشش کبھی نہ کرے اس سے انسان کی زندگی میں تکوینی طور پہ اللہ نے بہت سی چیزوں کا علم نہیں رکھا اس علم نہ رکھنے میں بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ کا مفاد ہے تو اس لئے جب علم نہیں ہے تو انسان جو ہے کوئی چیز جان کا صدقہ بن جاتی ہے کوئی مال کا صدقہ بن جاتی ہے مال کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن انسان کی جان بن جاتی ہے تب ہی آپ نے رکھا شریعت نے بھی دو طرح کی عبادت رکھی ہے ایک بدنی عبادت دوسری مالی عبادت اس کا کیا مطلب یہ جو دو طرح کی آپ عبادتیں کرتے رہتے ہیں اس سے کہتا ہے آپ کی جان کا صدقہ بنتا رہتا ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا آپ کی اپنے آپ کے چانے والوں کی جان کا صدقہ بن گیا یہ ادا ہو گیا آپ کی جانیں بچ رہی ہیں آفیتیں اتر رہی ہیں آپ نے زکاة دے دی صدقات دے دی ہے آپ کے مال محفوظ رہے مالوں کا صدقہ نہیں کر رہا ہے وہ مال کا صدقہ آپ کی جان کی فضل کا باعث بن رہا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کی مسئلت ہیں تو ہر چیز کو جاننے کی کوششی نہ کیا کرو وہی چیز جانو جس چیز کے جاننے کا آپ کو بینیفٹ ہے نتیجہ یہ کہ جناب انسان اس جاننے کی وجہ سے اقل بند بند کے آگے بڑھتا ہے لیکن آگے تقدیر کے فیصلی کچھ اور ہوتے ہیں اس لئے جو فرمایا کہ بڑوں کی ایک تو بڑوں کی بات کو پلے باننا چاہیے حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا کہ بھئی یہ یہی ہے تو اس کو مال لینا چاہیے تھا لیکن زد کی اس زد کا نتیجے میں اسے کتنا بڑا نقصان اٹھایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بھی یہ سمجھ ارقل دے آج امریکہ یورپ کے اندر خاص وٹر وائے کا زمانہ ہے ہر چیز میں وٹر وائے پوچھے یہ کیوں ہوا جی ہمیں اس کا ریزن بتائیں یہ کس نے کیا جی بھئی یہ ہر چیز میں آپ وٹر وائے نہ پوچھیں یہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا بھئی نہ جاننا نہ نظر آنے میں تمہارا بینیفیٹ ہے تمہاری ایمان کا تحفظ ہے بس یہی اللہ تبارک وطالعہ کی مسئلہ تھا ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں اب ہر چیز کو جاننے کوشی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا تو وہ نا جاننے والی چیزیں بھی آپ جاننے کے بعد آپ کے نقصان دے ثابت ہو جائیں گی اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کی توفیق عطا فرمائے